موسیقی موسیقی ایشور میں رشواس رکھنے والے یہ بھکتگڑوں میں آپ سبھی کے اندر واس کرنے والے پرماتما روپی آتما کو کوٹ کوٹ بڑھان کرتا پھر یہ بھکتگڑوں آج ویبن لگوں سے سپرد کے بعد میں نے پایا ہے کہ جگہ جگہ پر اجیانی پڑھنیتوں دورہ بھولے والے لوگوں کو گم رہا کر کوجا پاٹ کے نام پر ان کی پریشانیوں کے نام پر ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر فلانے گھرے کا کشت ہے آپ مجھ سے یہ جاب کروا لوں آپ مجھ سے یہ کوجا کروا لوں اس سے آپ کی گھرے کی شانتی ہو جائے گی اور آپ کو اس کے شفل پر آپ ہونے لگیں گے میں آپ سبی کے سممک اس بات کو اس پسٹ کرنا چاہوں گا کلیرلی بتانا چاہوں گا اگر اس پرکار سے کوئی پندت کوئی پجالی یا کوئی ان بھروان کا آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی گھرے بڑا کے لئے آپ امک گھرے کا جاب مجھ سے کروا ہے تو آپ سب سے پہلے اس سرجل سے پوچھیں آپ اپنے لئے یہ جاب کیوں نہیں کرتے جو آپ جس سے آپ کو ماں لکشمی کی اتنی پرابطی ہوں کہ آپ کو کسی کے یہ جاب کرنا ہی نہ پڑے اگر وہ واقعی آپ کے لئے جاب کرسکتا ہے تو اپنے لئے کیوں نہیں کرسکتا ہے اگر وہ اپنے لئے جاب کر لیتا ہے تو اسے آپ کے لئے جاب کرنے کی آوشتہ کیوں تو پڑے گی وہ ماں لکشمی سویتہی اس کے جاب سے پسندوں پر اس کے بھنداروں کو بھر دیں گی تو پریبھٹ کروں سب سے پہلے میں اس مادھیم سے آپ سے سمپر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ پراتھم طور پر سب سے پہلے جانے کی جنمکنڈلی ہوتی کیا ہے جنمکنڈلی کسے کہتے ہیں برت چارڈ کسے کہتے ہیں خورسکوپ کسے کہتے ہیں خورسکوپ آتپیر ہے کیا کیا بھلا ہے یہ جو پندیتوں نے اپنے پاس گروہ نہیں یہ پندیتوں کے پاس رکھی ہوئی کوئی گروہ رکھنے لائک بستی نہیں یہ تو مہج ایک سائنس ہے بھکتگڑوں میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا جب کوئی بچہ بہتا ہے ماں کے درب سے بہار آتا ہے جس جگہ پر بہار آتا ہے جس گاؤں میں بہار آتا ہے اس گاؤں کے اوپر آسمان میں چندرمہ سور گنگل برسپتی شکر شنی کی گرہ استطیق کہاں پر ہے وہ کہاں پر استطیق اس جگہ سے دیکھنے پر اس گاؤں یا اس شہر کے اوپر دیکھنے پر آسمان میں وہ گرہ استطیق کہاں ہے وہ ہی گرہ استطیق وہ ہی سوری چندرمنگل کی گرہ استطیق آپ کی جنم کنگلی میں آپ کے ایک چارٹ پر موٹ کر دی جاتی ہے جسے ہم جنم کنگلی کہہ دیں بس یہی کٹو سکتے ہیں کہ یہی وہ جنم کنگلی ہے جس سے آپ کے پور وہ جنم آپ کے آنے والے جنم آپ کا آنے والا بھوشش یہ سب نردھارت رہتا ہے آپ تو بس ایک ماتر کٹ پتلی ہیں جو پسن بھگوانگارہ نردھارت گرہ استطیق کے انوصار اپنا جیون میں تیت کرتے ہیں لیکن جب کئی بار گرہوں کی پیڑا بڑھ جاتی ہے آپ دربھاگیشالی محسوس کرتے ہیں آپ دھنکی کمی محسوس کرتے ہیں یا آپ کی نوکری میں کوئی بادہ آتی ہے آپ کا بزنس فیل ہو جاتا ہے یا آپ ساندھی کی سمسیہ سے پریشان ہوتے ہیں یا آپ سنتان کے سکھ سے ونچت ہوتے ہیں یا آپ کی سنتان کا پڑھنے لکھنے میں من نہیں لگتا یا آپ اپنے کیلئر اور جوگ کے پرتیج چنتت ہوتے ہیں یا آپ دھنکی کمی سے پریشان رہتے ہیں یا آپ کو دوسروں کی نظر لگ جاتی ہے یا اپنی نظر سے ہی پریشان رہتی ہیں تب آپ کو جنورت پڑھتی ہے اس سمیہ اپنے گرہوں کے انسار یا تو آپ سویم اس گرہ کے لئے جب کریں جو گرہ آپ کو پڑھا دے رہا ہے اس کے لئے دان کیا نہیں کریں اس کا پوجہ ارچن کریں کہ دیوت نیم کروں گا تب آپ کی گرہ پڑھا اوش شاند ہوگی جو خل آپ کے گرہ جاپ کے دورا سویم گرہ جاپ پوجہ نہیں کرنے سے پراپت ہوگا وہ کبھی کسی کے کرنے سے پراپت ہوئی ہی نہیں سکتا ہے یہ ہے آپ نشت روپ سے جاننا تو پری بھکٹگنوں آج میں بس اتنا ہی بتانا چاہتا تھا کی جنمکولی برت چارٹ یا اور اس کو کسے کہنے کسی سمیں پر کسی وشش اس تھان پر جس سمیں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس سمیں کے آسمان میں اس ٹھٹ سورے چند گرہ اتیادی کی پوجیشن کو جب ہم ایک چارٹ میں لکھتے ہیں سائنسٹیفک ڈگرییاں ہوتی ہیں کہ سورے اتنے ڈگری پر ہے چندرواں اتنے ڈگری پر ہے منگل اتنے ڈگری پر ہے جب ہم آپ کے پرت چارٹ میں جنمکولی بارے کھانوں میں ان نو گریہوں کی پوجیشنوں کو انکت کہتے ہیں تو اسے ہی جنمکولی کہتے ہیں آپ کی گریہ پیڑاؤں کو شانت کرنے کے لئے ویبیت میں مادہوں ہو سکتے ہیں جس میں سے آپ کی طورہ سویم شردہ پوروک بھکتی پوروک اس گریہ وشش کی پوجا کرنا سب سے ادھک ہتھکاری ہے لیکن اس میں سائم دھہرے کی آوشکتہ ہوتی ہے کہ بھاگوان تک اس پوجا کو پہنے پہنچنے میں سمیہ لگتا ہے آپ کی جو گریہ دیتا آپ کو پیڑا پہنچا رہے ہیں اس گریہ پیڑا سے وہ کم مقتی دیں گے یہ ان کے اور آپ کی بھکتی کی اوپر نرور کرتا ہے آپ کی بھکتی سے کب پرسند ہوتے ہیں تب وہ آپ کو پرسند ہو کر آشیرواد ادھان کریں گے تب آپ کی وہ گریہ پیڑا سماپت ہوگی اور آپ اس گریہ وشیس کے شبو فلوں کی پراختی کرنا پراخت کر سکیں گے دوسرا اوپائے اگر آپ واقعی پریشان ہیں تو آپ اپنا برث ڈیٹیل آپ اپنا جنم سمیں جنمتی تھی جنمستان ڈسٹرک برث ڈسٹرک برث کنٹری آپ مجھے میری ویب سائٹ ڈسٹرک 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 4500 51710 پر فون کر کے یا مجھے ای میل کے مادھون سے سمپر کر کے اگر آپ دیتے ہیں تو میں کوشش کروں گا آپ کی اس گریہ پیڑا کو شانت کرنے کی اپائے بتانے کریں شیگری ہی میں پیاس کر رہا ہوں کی اون لائن ٹی وی چینل کے مادھون سے میں آپ سنگیتے سمپرک کر سکھوں جس میں سے میں چاہوں گا کی میں دن میں کسی سمیں ایک ڈیڑھ دھنٹے کے لیے ہندوستان میں رہنے والے انڈیا میں رہنے والے سبھی بھاہی بہنوں کے لیے اپلاک دھو سکھوں اور ایک ڈیڑھ دھنٹے کے لیے میں بیدیشوں میں بسنے والے اپنے سبھی بھاہی بہنوں کے لیے ان کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے اس ویب چینل پر اپلاک دھو سکھوں ایسا میرا پریاس ہے جو شیگری ہی پون ہونے جا رہا ہے جس کی سوچنا آپ میری ویب سائٹ www.shanidev.us پر ہوم پیج پر آ رہے ایک بینر سے پراپ کر سکتے ہیں جے جے شریرام جے شریف program جائے شریف راما جائے شریف راما جائے شریف شنگر